موسیقی اسلام علیکم ناظرین صدیق لائبری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا ساٹھے نے درمیان میں مجھے دھکا دے دیا اور میرا ماتھا فرش کی ہیٹوں سے ٹکرا گیا کب بنہا نے دوڑ کر پھر مجھے پکڑ لیا اچانک ایک طرف سے حجوم کا ریلا امڑا اور اچانک ایک طرف سے حجوم کا ریلا امڑتا ہوا آیا کب بنہا مجھے لیے ہوئے زمین پر لیٹ گیا جس چھروکے سے فہمیدہ نے چھلانگ لگائی تھی اس میں آگ لگ گئی تھی اور لوگ ایک دوسرے پر گڑتے پڑتے بھاگ رہے تھے کب بنہا مجھے سمیٹے ہوئے زمین پر پڑا رہا اس تنگ جگہ پر انگنت آدمی اس کا جسم رونتے ہوئے گزر گئے ساٹے چیخ چیخ کر انہیں میتر بڑھنے سے روکتا رہا لیکن کب بنہا انداز ان بھانگتے ہوئے لوگوں کی ٹانگوں اور ضربوں سے خود توازن کھو بیٹھا اور وہ مجھے اس کی گرف سے نکلنے کا موقع مل گیا فہمیدہ کی لاش ہٹائی جا چکی تھی اور جہاں وہ گری تھی وہاں سپاہی دائرہ بنائے کھوے کھڑے تھے فہمیدہ کا خون فرش پر جم گیا تھا میں اتنی تیزی سے میں اتنی تیزی سے آیا تھا کہ سپاہی دیکھتے رہ گئے میں نے ان کے دائرے میں داہل ہو کر فہمیدہ کا خون فرش سے خسوٹ کے اپنے چہرے پر مل لیا سپاہیوں نے میرے جسم پر لاتھیاں برسانی شروع کر دی مجھے خبر نہیں پھر کیا ہوا میں وہاں اس جلتے مکان میں داہل ہونا چاہتا تھا کہ میرے سر پر کسی سپاہی نے لاتھی مار دی میری آنکوں میں اندھیرہ گھوس آیا اور کانوں پر سرناٹا چھا گیا کہ میں ایک بھیانک خواب سے دوچار تھا ایک سانی میں چکنا چور ہو گئی میرے سر پر پٹیا بندی ہوئی تھی وہ جسم اتنا بوچل تھا کہ مجھ سے اٹھا نہ جا سکا میں نے بحشت سے ان دونوں کو دیکھا وہ دونوں آنسو بہا رہے تھے سب ٹھیک ہے لڑلے مجھے اٹھتا دیکھ کر ساٹے میرے قریب آ کر بولا وہ کہاں ہیں پمی کہاں ہیں میں اپنی تمام طاقت سمیٹھ کر بستر بے بیٹھ کیا اور میں نے ساٹے کا گریبان پکڑ کر پوچھا اسے کہاں چھوڑ آئے وہ یہی ہیں پولیس نے اسے ہمارے حوالے کر دیا ہے ساٹے نے دبے دبے لیچے میں کہا تیرا انتظار تھا پر تو اب کیسے اٹھے گا تیرے تو بہت چوٹے آئی ہیں مجھے کیا ہوا ہے میں بہرال میں زندار ہوں گا ساٹے مجھے موت نہیں آئے گی میں نے پلنگ سے جست لگانے کی کوشش کی تو ذریعہ نے میرا شانہ پکڑ لیا تم نہیں جاؤگے کہ باہر جا سکے ہم نے تمام انتظام کر دیا ہے تو اس کی صورت دیکھ کے اسے ہمارے سپورت کر دے ساٹے نے فیصلہ کن لیچے میں کہا اپنا خیال نہیں تو اسی کا خیال کر مجھے بھی مار ڈالو ساٹے میں اب اس کے ساتھ ہی رہوں گا نہ اس کی گود میں گرتے ہوئے کہا مجھے اس کے ساتھ ہی دفن کر دو لڑ لے ساٹے نے تلخی سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے تو تو بڑے جی کا آدمی ہے استاد استاد تو تیرے جی پر ہی مرتا ہے کیا تو اسی طرح مر جائے گا وہ حرامزادی موقع پا کر فرار ہو گئی ہے فدی نے اسے بہت تلاش کیا جب وہ کہیں نہ ملی تو مکان میں آگل گا دی چال اٹھ برابر کے کمرے میں وہ موجود ہے اس سے بیدا کر پگلے ایک دن تو اسے گھر سے جانا ہی تھا میرا سینہ پھٹنے لگا ذری گھونگوٹ نکالے میرے بائے جانب کھڑی تھی وہ اپنا چیرہ چھپا کر پھوٹ پڑی بہن جی بہن جی ساتھ نے استراب سے کہا تم بھی اسے رولانے لگی اسے دوسرے کمرے میں لے چلو اپنا لڑڑا شیر کا بچہ ہے شیر کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کا مقابلہ کرے گا ذری کو اپنے دبٹے کا بھی خیال نہیں رہا اس نے بیتابی سے مجھے سہرہ دیکھ کر اٹھایا میں نے اس پر اپنا بوجھ نہیں لدنے دیا پھر بھی ذری نے میرا ہاتھ تھامے رکھا میں اپنے پیروں سے چلا ذری میرے پیروں سے لگی ہوئی تھی وہ اپنی لب لب آنکھیں اٹھا کر بار بار میرا چیرہ دیکھتی تھی دوسرے کمرے میں مسیاری پر کفن میں لپٹی فہمیدہ کا جنازہ رکھا تھا اس کے اردگرد حویلی کی ملازمائیں قرآن شریف پڑھ رہی تھی ایک بڑی ملازمہ نے ساٹھے کے شارے پر فہمیدہ کے چیرے سے کفن ہٹایا اس کے چیرے پر نور چھٹک رہا تھا ایسا ملوم ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو جیسے اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو اور وہ ابھی گھر کی طرح چہچے ہاتھی ہوئی اٹھے گی اور ببرشی ہانے میں جا کر سب سے پہلے ناشتہ تیار کرے گی پھر اببہ کے کمرے میں بھاگی بھاگی جا کر انہیں ایک پیالی چاہے دے گی اور پوچھے گی اببہ آج کیا پکایا جائے یا پھر اببہ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہے گی اببہ آج میں آپ کے لئے پھر نہیں پکاؤں گی آپ مجھے جیوتی بنیے ایسے چاندی کے برک مگوا دیجئے میری بینوں کو سفید دباس بہت پسند تھا کفن میں وہ کیسی مقدس لگ رہی تھی جیسے اسمان سے اتر ہوئی کوئی خور ہو وہ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے میں نے میسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور اس کی نظریں میری جسم میں پیوست ہوئی جا رہی ہوں میں نے اپنا موں پھیر لیا ساٹے نے آ کر میرے کان میں سرگوشی کی لڑ لیں آپ چل میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں فہمیدہ کے پائنٹی اسی طرح گنگ کھڑا تھا بڑی عورت نے اس کا چہرہ کفن سے نٹھاپنے کے لئے ہاتھ بڑھائے ہی تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے میں نے فہمیدہ کے بال چومیں اس کی پیشانی چومیں اس کی آنکھیں چومیں میرا دل کھیچا جا رہا تھا میں اس کے سرحانے بیٹھا اپنے آنسوں سے اس کا چہرہ میلہ کرتا رہا پھر ذریع نے مجھے اس کے پاس سے ہٹایا اور ساٹے مجھے کمرے میں لے جانے لگا میں نے انکار کر دیا اس کمرے میں چلایا جہاں دبی دبی سرگوشیاں ہو رہی تھی میرے پہنچتے ہی وہاں ہموشی چاہ گئی فدیش حولی اور کبنہان نے مجھے درمیان میں بٹھا دیا یا ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تصویح پڑھ رہے تھے میری آنکھوں میں اب آنسوں بھی نہیں رہے تھے کہ میں ان کا ساتھ دے سکتا میں گردن چھکا کر بیٹھ گیا مولوی صاحب نے ججکتے ججکتے مجھ سے فہمیدہ کا جنازہ اٹھانے کی اجازت چاہی جاموہ ساٹے نے اسرار کیا کہ میں حویلی میں ہی ٹھہر جاؤں وہ فہمیدہ کو دفنا کے آ جائیں گے لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی میں سارے راستے فہمیدہ کی ٹولی کو کندہ دیتا ہوا قبرستان تک لے گیا کسی نے کندہ دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے اپنی جگہ نہیں لینے دی قبرستان حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا میں نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اس کی قبر پھولوں سے ڈھاپتی گئی میں نہ رویا نہ میں نے کوئی آہ بلند کی چپ چاپ بیٹھا رہا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب وہ مجھے اس کی قبر سے اٹھا کر حویلی میں لے آئے اور کب انہوں نے مجھے بستہ پر لٹا دیا مجھے جب مہربالہ زری اپنے سامنے نظر آئی تو پتا چلا کہ میں کہاں آ گیا ہوں میرا جسم تھنڈا پڑا تھا زری نے اسے حرارت پہنچانے کے لئے چادر ڈال دی پھر ایسی حرارت چلی کہ سارا جسم بھٹی کے مانت دیکھنے لگا زری کبھی میرے ماتے پر بھرکے ٹکرے رکھتی جب تک آنکھیں اور کان بند رہتے مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوتی لیکن جیسے ہی انہیں دیکھنے اور سننے کی تمیز آتی ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی میری بوٹیاں نوچ رہا ہو اور چاکو سے گوشت کاٹ رہا ہو اور کوڑے مار رہا ہو میں چیختہ چلاتا رہتا پھر میرے آسان موتل ہو جاتے اور میں نڈھال ہو کر جیسے اپنے آپ میں گر پڑتا اسی علم میں جب مجھے اپنی صدبود نہیں تھی ایسا محسوس ہوا کوئی بہت دور سے مجھے آواز دے رہا ہے رکھتا رکھتا یہ آواز اتنی قریب ہوئی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی کوئی میرے کانوں میں گزہ بیٹھا تھا میں نے بیچینی سے کروٹ بدلی دیکھا کہ سامنے ویٹھل بیٹھا ہے اس کی آنکھیں سرکھتیں اور چہرہ تنطمارہ تھا میں نے حیرانی سے اس پر نگاہیں مرکوز کر دی میں آگیا ہوں لادلے اس کی باری برکم آواز کمرے میں گنچنے لگی یک ایک میرے ہونٹوں اور میری پلکوں پر راشتاری ہو گیا اس نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لی اور میرے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اچھا ہو جا لادلے بس اب اچھا ہو جا اس نے میرے کانوں کی لوئیں کھینچنا شروع کر دی اٹھ کے بیٹھ جا اس نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے سینے پر ٹکا لیا کیسا پاگل ہو گیا وہ ناراضی سے بولا دنیا میں صرف تو ہی تو نہیں رہتا اور لوگ بھی بستے ہیں لاؤ زری مجھے دوا دو زری دوا کا پیالہ لیے کھڑی تھی میں نے تذوذب سے اسے دیکھا ویٹھل نے زری کے بڑے ہوئے ہاتھ سے دوا کا پیالہ چھین کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا میں نے مو پھیرا تو ویٹھل نے ایک ہاتھ سے میری گھردن پکڑ لی اور میرا سر ہلاتے ہوئے پیالہ میرے حلق میں لوٹ دیا دوا میرے سینے پر گر گئی تھی ویٹھل نے اپنے کرتے سے میرا چہرہ اور کپڑے ساپ کیے بس ساپ ٹھیک ہو جا پہلوان وہ زور زور سے میری کمر پر دھپ مارتے ہوئے بولا ان کا جسم دوکھ رہا ہے زری نے دبی آواز میں کھا ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں میں سے دوا پلانے نہیں پیارہ دلانے آیا ہوں سات سال جیل میں گزارے موہدار جیسے موزی کو مارا چاند میاں جیسے سور کے بچے کو شکار کیا اب ہاتھ پیر پھلا بیٹھا ہے منہ جاتا ہے ویٹھل نے تلخی سے کہا بہن کے پاس کس مجھ سے جائے گا جا مر جا ویٹھل مجھے بستہ پر دھکا دیتا ہوا بولا آپ ان سے ایسی ایسی زری ویٹھل کی آنکھیں دے کر چھپو گئے تم اب جاؤ زری جا کر سو جاؤ ویٹھل نے کسی قدر نرمی سے کہا اب میں آ گیا ہوں لادلہ میرے سامنے بیوار نہیں رہ سکتا زری وہاں سے نہیں ہٹی بیٹھل نے اسے دوبارہ آرام کرنے کا حکم دیا وہ سر جھکائے ہموشی سے اپنے جگہ کھڑی رہی اچھا اچھا وہ وڑ بڑھاتے بولا تم لادلے کی اجازت مانگتی ہو لادلے اسے میری تھوڑی اوپر اٹھا کر کہا اپنا نہیں تو اس کا حال دیکھ زری نے دو دن سے آنکھ بند نہیں کی ہے میرا حکم اس پر نہیں چلتا اب تو اپنی زبان سے اسے کمر ٹکانے کا حکم دے بتا دے کہ اب تو اچھا ہو گیا ہے بتا دے کہ اب بیٹھل آ گیا ہے بیٹھل کی باتوں سے میری رگوں میں کولن ہونے لگی تھی میں نے پہلی بات زری کی طرف غور سے دیکھا اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا سر پر میلہ دوبٹا تھا اس نے کپڑے بھی یوں ہی سے پہن رکھے تھے میں اس کی یاس پری نظروں کی تاب نہ لسکا بیٹھلنٹ ہوکا مار کر مجھے پھر اکس آیا کہ میں اپنی زبان سے زری کو آرام کرنے کی اجازت دوں میں نے نکاحہ سے اسے محاطب کیا ابھی میری زبان سے اس کا نام ہی ادا ہوا تھا کہ اس کے کملائے ہوئے چیرے پر مسرد کی ایک لہر ابری وہ بے قرار ہو کر میرے قریب آ گئی اب تم کیسے ہو اس نے اشتیاق سے پوچھا مجھے موت نہیں آئے کی زری میں نے نئی فواز میں کہا یہ مر ہی نہیں سکتا چاو زری میں یہاں موجود ہوں بیٹھل نے سکتی سے کہا اور دیکھو سوری نکلنے سے پہلے تم یہاں نہیں آوگی مگر مگر اگر مگر کچھ نہیں بیٹھل تیز آواز میں بولا دوائیں زری نے چجکر کہا دوائیں میز پر رکھی ہیں ہاں ہاں میں اسے ایک ساتھ ساری دوائیں پلا دوں گا اب اسے دوائیں کی ضرورت نہیں پڑے گی دوائیں اسے ٹھیک ہوگا تو پھر مجھے اس کے بارے میں فیصلہ بدلنا پڑے گا دیکھ لینا بیٹیا جب تم صبح آگی نا تو لاللہ ایک دم فٹ فارٹ ہوگا زری نے بدودا کر کچھ کہا جسے میں سن نہیں سکا چند لمحے وہ متضرزب اور متردد وہیں کھڑی رہی بیٹھل کے اشارے پر ماما اسے اپنے ساتھ لے گئی لیکن وہ ایک ہی لحظے بات پلٹ آئی آپ کا بستر میں یہیں بھیجوا دیتی ہوں میرا بستر بیٹھل نے ہنس کر کہا میں تو خود بستر ہوں دیکھا لاللہ میرے بستبہ لیٹا ہوا ہے وہ مجھے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولا زری کے جانے کے بعد میں اور بیٹھل کمرے میں تنہا رہ گئے میں یوں ہی بیٹھل کے سینے سے جپکا بیٹھا رہا کمرے میں بھیانک خموشی تاری تھی مجھے یہ خموشی زہر لگنے لگی تم کب آئے بہت دیر بعد میں نے حمد کر کے سرگوشی میں پوچھا میں شام ہی یہاں پہنچا ہوں ان حرام کے جنوں نے مجھے دیر سے حبر کی وہ زہریلے لیجے میں بولا میرال پھر بھی میں وقت پر آ گیا ہوں لڑ لے تو نے مجھے بہت نیچا کیا میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا تم کیا کہہ رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں وہ اتنان سے بولا میں تُسے ہفا ہوں پھر تم یہاں کیوں آگئے تمہیں کس نے بلایا تھا تو نے ہی بلایا تھا لڑ لے تو نے ہی بلایا اس نے تھنڈی سانس بھری چلے جاؤ پاپس چلے جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو چلا بھی جاؤں گا پھر تُسے نیبٹ کے جاؤں گا چلے جاؤ میں نے چیز کر کہا نہیں جاؤ کہ تو میں دیوار سے اپنا سر پھوڑ لوں گا تم کیوں آئے ہو جاؤ میں نے ویشیانہ انداز میں اسے پلنگ سے دھکیل دیا پلک متنے روڑی لے تُسے اور کیا ہوگا وہ فرش سے اٹھتاوا بولا پھوڑ لے دیوار سے سر پھوڑ لے میں تیرا تماشا دیکھ کر جاؤں گا لو دیکھو میں نے اپنا گریبان چاک کر لیا اپنے موپت تماشی مارنے لگا ویٹھل پرسکون انداز میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا میں نے اپنا سر مسہری کے تکیے سے پھوڑنا شروع کر دیا بس تو اسے یہی ہوگا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر پٹا تھے وہ بولا ذریعے کے کپڑے تیرے جسم پر فٹ تو نہیں آئیں گے بی بی وہ کپڑے تو ہینز نانا لال لے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے یوں مر سجالے ماتے پر میں نے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا اور سسکیا لینے لگا ویٹھل میرے کان کے قریب بولا کس پہ ٹائم نہیں گزرا لڑ لے پس اب تیری طرح لونڈیا بن کے نہیں بیٹھ گئے تو انہیں تو بس سبر لیڑ کر ویٹھل کا سر جھکا دیا باہر وہ سب سالے فیضاباد کے چھی چھوڑے میرا مو تک رہے تھے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑا دو دن سے چیخ چلا رہا ہے تو جی چاہا گدی سے ان سب کی زبانیں کھینچ لوں ہوں میں نے نفر سے ہونٹ سکیر کر کہا تمہیں صرف اپنی بات کی پرواہ ہے تم کچھ نہیں جانتے تمہیں چاکو چلانا حکم دینا اور باتیں کرنا آتا ہے تم کچھ نہیں سمجھتے ہاں ہاں تو سمجھتا ہے وہ زہرہن سے بولا تو سب سے زیادہ جانتا ہے تیری سمجھ اور جان پہچان دیکھ لی لڑ لے وہ کنجر کی اولاد کنجری نکل گئی اور تو سڑک پر ٹسوی بہاتا رہا تجھے کچھ خیال بھی نہیں آیا کہ تُو کیا کر رہا ہے چھپ رہو چھپ رہو میں کچھ سننا نہیں چاہتا میں نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا میں بہت کمینہ ہوں بہت زلیل و نیچ آدمی ہوں میں کتہ ہوں وٹھل کچھ کہنے کے بجائے کسی پر اپنا سر لٹکا کے بیٹھ گیا میری سسکیوں کی سوا وہاں کوئی آواز نہیں تھی جب دیر گزر گی تو مجھے وٹھل کی یہ ہموشی بھی گران گزرنے لگی اور احساس ہوا کہ میں نے اسے کچھ زیادہ باتیں کہہ دی ہیں وہ میرا ہاتھ سن کر اتنی دوسرے یہاں آیا اور میں نے اسے نجنے کیا کیا کہہ دیا شاید وہ نراض ہو گیا ہے میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو وہ اپنے آپ میں گم تھا کسی کی پس پر باہر کی طرف اس کا سر ڈھلکاوا تھا میں نے اسے آواز دینے کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہیں پڑی میری جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے اور اگر روپے میں سنسن ہو رہی تھی مجھے معاف کر دو میں نے ہزیانی انداز میں کہا مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کہنا ہو کیا کرنا چاہیے وڈھل چونکر کسی پر مچل پڑا لادلے تیری بات کا برا نہیں مانتا ان کانوں میں ایک چھلنی لگی ہوئی ہے صرف باریک باریک باتیں اندر جاتی ہیں اور ان دیدوں کو رگڑ کر گھس کر کام کا بنایا ہوا ہے کہ پرک سکے کہنے والا کون ہے سمجھا جانی میں بہت بہت مجھے کچھ نظر نہیں آرہا میں نے اس طرح سے کہا میرا دل کابو میں نہیں ہے یہ ڈوب رہا ہے وہ ڈوبتا بھی نہیں ہے کوئی نئی بات کر یہ بتا بہن سے کوئی بات بھی ہوئی بٹھل رزدرانہ لجے میں بولا آپ مجھ سے کچھ نہ چھپا میں نے مایوسی سے سر ہلا دیا کہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ میری بہن تھی میں نے اسے مرنے کے بعد بھی بیچین کیا میں نے اس کا پردہ چاک کر دیا کیسی بات کرتا ہے تو انہیں گلا پھار کے سب کو بتا دیا کہ تیرہ سے کیا رشتہ ہے بہت مضبوط سینہ چاہیے لڑ لے روحے کا بناوا سینہ تو ایک ہی بار بلداشت نہیں کر پایا اب یہ زندگی میں صرف وہی چاکو نہیں چلتے جنہیں جیبوں میں رکھا جاتا ہے ہر طرف سے چاکو چلتے ہیں میری جان ان کے پھر کے نظر نہیں آتے یہ دعو پیچھ جو تُو نے چیل میں سیکھے ہیں یہ تو معمولی چاکو کے دعو ہیں وار کرنے اور وار بچانے کے ہنر کا پتا تو زندگی میں چلتا ہے شہزادے اتنا اکیلا مت رہ زندگی کارٹ کھائے گی زندگی کے وار سے بچنے کے لئے کبھی تنہا کبھی مل کے کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے دعو پیچھ دکھانے پڑتے ہیں تو انہیں کچھ بتایا ہی نہیں کیونکہ تجھے لوگوں نے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ تُو نے سب پر بروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے یہ خوف تور کر بہت اکیلا ہو جائے گا لڑ لے میں سمجھتا تھا کہ تُو کتابوں اور کلم کے دعو پر سیکھ کے اور مضبوط جوان نکلے گا تُو کہے تُو کہے سے ڈرتا ہے رہ میں گم سوں اس کی باتیں سنتا اور صورت دیکھتا رہا جانے دے وہ ہاتھ جھڑکے بے پروائی سے بولا اس بات پر غور کر کے وہ یہاں کیسے آگئی مجھے ابھی یقین نہیں آتا کہ وہ میری بہن فہمیدہ تھی مگر وہ تھی وہی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے آگئی وہ تو بہت شرمیلی چار دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی کسی اجنبی آدمی نے کبھی اس کا سایہ تک نہیں دیکھا تھا اسے دیکھ کر مجھے خوش ہی نہیں رہا پتہ نہیں میں نے کیا 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 کہا آدمی کے پاس ہتھیار ہوتے سے یہ خیال لیتا ہے کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے یا قتل ہو بھی سکتا ہے آدمی جانتا ہے کہ انجانے راستوں پر سفر کرنے سے پھڑک جانے کا اندیشہ ہے آدمی وہی باتیں تو سوچ سکتا ہے جو اس کے دماغ اور دل میں آتی ہوں آدمی رات کو دن کیسے کہہ سکتا ہے میری آواز پر کبکوی تاری ہو گئی ویٹھل بھائی تمہاری کوئی بہن ہوتی اور بہن بھی فہمیدہ جیسی ہوتی تو پھر میں تم سے پوچھ تھا ویٹھل سیدھا ہو کر بیٹھ کیا اس کے چہرہ پر خون ابر آیا پلکے تیزی سے جبکنے لگیا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی بری بات کہہ دی یہاں ویٹھل کہیں کھویا ہوا ہے اس نے میری بات سنی ہی نہیں وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور دھیمی آواز میں بولا رات کو دن بھی کہنا پڑتا ہے لارلے چلتے چلتے زمین پھڑ جاتی ہے آنکھ کھلی ہے تو سب ممکن ہے آنکھ بھی ایک چاکو ہے بدن پر موجود ہے تو کچھ بھی دکھا سکتی ہے وہ لمبی سانس کھینجتا ہوا سرگوشیم بولا باقی لوگی دار ہیں کیا پتا میں کچھ نہیں جانتا تو نے انہیں کہاں چھوڑا تھا میں نے انہیں جہاں چھوڑا تھا اب وہ وہاں نہیں ہے وہ نہ جانے کس کھو میں گم ہو گئے میں نے انہیں تلاش بھی نہیں کیا میں تو ان کے لئے اسی دن مر گیا تھا جس دن گھر سے رخصت ہوا تھا اب سات سال میں انہیں اپنا کالا چہرہ دکھا کر پریشان کرنا نہیں چاہتا اور پھر مجھے تو کسی اور شخص کی تلاش تھی دیوانے یہ آدمی کا بچہ بھوبل کے معافق ہوتا ہے ان کے سے کلے دو تو نہ جانے کتنی چنگاریاں لبک پڑے میں جانتا ہوں ایسی چھیر چھڑ اچھی نہیں ہوتی مجھے یقین تھا ایک دن تو خود ہی تنگ ہو جائے گا سات سال تو بڑی بات ہے ایک لمحے میں کائیہ پلٹ ہو جاتی ہے بگر تو نے سات سال اپنے آپ کو برف کھانے میں ڈالے رکھا لڑ لے اس کی ضرورت نہیں تھی بس دل پر برف رکھنی پڑتی ہے جب یہ آدمی ٹھیک طرح سے سوچ سکتا ہے تو انہیں سوچنے کا کام نہیں کیا تو انہیں سوچنے کا کام نہیں کیا اور کیا کیا؟ تو اپنے آپ کا اتنا دشمن کیوں ہے میری بات سن اور سے سن آدمی کی جون میں آ یہ آدمیوں کی دنیا ہے خال سے بخار اور سیدھ سے دھو جھاڑ دے فدیش حولی ساڑے جامو اکب بنحان حرابی بھی تیری طرح نشے میں آگئے تھے مگر میں اسے تیرے لیے ضرور تلاش کروں گا اتمنان رکھ بیٹھل اس چندال کو تیرے قدموں میں ضرور ڈال دے گا جو تیری بہن کو لائی تھی بیٹھل کا وعدہ لڑ لے میری خاطر اب اکیلا کہیں جانے کی کوشش مت کرنا اکیلا آدمی پاگل ہوتا ہے تجھے پتا نہیں کون کون تیرا کون کون تیرا طلبگارہ جانی اور سن تجھے جس لڑکی کی تلاش ہے وہ ایسی آپا دھابی میں کبھی نہیں مل سکتی تو اس طرح اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا بیٹھل رات پر میرے جسم میں سوئیاں چب ہوتا رہا وہ سچ کہتا تھا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ خواس باحتہ ذری جب کمرے میں دائل ہوئی تو مجھے دیکھ کے دنگ رہ گئی اس کی آمد پر مجھے خیال آیا کہ رات گزر گئی ہے اور ویٹھل رات بھر چاکتا رہا ہے ذری نے مجھے دوا کا پیالا دیا تو ویٹھل نے اسے سلیچی میں لوڑ دیا اور ہس کے کہنے لگا ذری لارلے کو بھوک لگ رہی ہے جب ویٹھل مجھے باہر لایا تو بیٹھک بھری ہوئی تھی مجھے اور ویٹھل کو دیکھتی ہی سب کھڑے ہو گئے ان میں جاموں بھی تھا کبھن ہان بھی فدیش حولی ساٹے اور نواز بھی موجود تھا وہ شاید ویٹھل کے ساتھ آیا تھا میرے سر پر پٹیا بندی ہوئی تھی لیکن میرے آنکھیں خوشک تھیں اور میں اپنے قدموں پر کھڑا تھا میرے چہرے پر بھی انہیں نمائی تبدیلی نظر آئی ہوگی وہ سب مجھ سے لے پڑ گئے اور کبھن ہان ویٹھل کا بازو پکڑ کر جوش میں بولا استاد کیا جادو کر دیا کوئی سمیمی نہیں آتا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ساٹے تنکہ بولا اگر استاد کو پہلے سے حبر کر دیتے تو لارلہ ہم اتنا پریشان نہ کرتا استاد لارلہ کی رگ رگ سے واقف ہے تیری زبان بھی کانتے کی درہاں چلنے لگی اتر دوں گا